اسلام علیکم ویلکم بیک تو دین ایڈر اپیسوڈ آف کرک ویسپر اور پاکستان شکر الحمدللہ اپنا دوسرا میچ ورڈ گپ کا جیت گیا ہے بولنگ کی پرفارمنس کے بعد تو پاکستان کے حالات ایسے لگ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک تھوڑا سی ایسے محسوس ہو رہا تھا پھر بھی کہ شاید چیز کر لیں گے لیکن آہائہ آہ آئی وز نوٹ کونفیٹنٹ کیونکہ ہمارے بیٹنگ جو ہے وہ ما شااللہ سے وہ ناقص ہے بڑی زیادہ اور آہ یکی میرے نہیں تھا لیکن انہوں نے چیز کر دیا آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے اور ہمارے پڑوسی انڈیا والے جو آہ اللہ تعالی نے ان کو عزت دے دی ہے لیکن وہ عزت ان سے تو ہے وہ حضب نہیں ہو رہی اور وہ پاکستانی آہ فینس کو اور پاکستانی جناللس کو ویزا نہیں دے رہے اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو کل پاکستان جو ہے وہ ہیدر آباد میں انہوں نے شرلانکہ کا اگنس اپنا سیکنڈ میچ کھیلا اور جس طرح سے پہلے میچ من کی پرفارمنس تھی والو پاکستان جیت کیا تھا اور رن ریٹ بھی ہمارا اچھا تھا لیکن ایک در سا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ یہ میچ اچھے طریقے سے نہ کھیل سکے کیونکہ ایک تو یہ بولنگ پچز ہیں ساتھ ساتھ ہماری بیٹنگ کا جو ہے وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ہمارا کیپٹن بابر آزم اور ہمارے اوپنس جو ہیں they are totally out of form تو ایک در سا لگا ہوا تھا اور جس طرح کی بیٹنگ پرفارمنس ہم نوگے نے دیکھی شرلانکہ کی اگنس ساؤت ایفریکہ جب وہ 400 پلس چیس کرنے جا رہے تھے تو درس تھوڑا سا لگ رہا تھا لیکن پاکستان کی بولنگ جو ہے میچ شروع ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ جلدی وکٹ گر گی تھی حسن علی نے اپنے پہلے آور میں آؤٹ کیا ان کے اوپنر کو اور اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ جو ہے اپنی بولنگ فارم میں واپس آئی گے پاکستان کی اور وہ بڑا جلدی آؤٹ کر دیں گے ساری شرلانکہ ٹیم کو لیکن ان کا جو پلیئر ہے کسال منڈس اس کا کیچ امام الحق نے ڈروپ کیا اور ایسی کیچ اور وہ کیچ کیا ڈروپ کرنا تھا اس کے بعد اس بندے نے شرلانکہ کی طرف سے ورلڈ کپ میں فاسٹس سنچری جو ہے وہ سکور کی 68 بالز پہ کی ہے 69 بالز پہ کی لیکن پاکستان کو جو ہے وہ اچھا خاصا بیک فٹ پہ پاکستان کو لے کے آگئے پھر سمارا وکرمہ جو ہے اس نے بھی سنچری سکور کی تو ٹوٹل جو ہے سکور اچھا خاصا ہو گیا تھا 344 اور انہیں سکور کیا اب پرابلم پاکستان کی بولنگ میں یہ آ رہی ہے کہ ہمارے جو پرائم بولر ہیں شاہنشاہ افریدی ان کا ہمیشہ سے ایسیٹ یہی رہا ہے کہ وہ پہلے اوور میں پہلے سپل میں اپنے جو ہے وہ ایک دو وکٹس جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی باقی بولنگ لائن اپ کے اوپر جو ہے وہ پریشر کم آتا ہے لیکن ہمارے پرائم وکٹ ٹیکر بولر جو ہے وہ وکٹس جو ہے وہ لے نہیں سک رہے اور ان کی پیس بھی کافی کم ہوئی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ ٹراؤزر جب اٹھایا تھا وائل فیلڈنگ تو اس میں بھی انہوں نے اپنی نی پہ جو ہے وہ نی ٹیپس لگائی ہوئی تھی تو اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی انجری کو شاید کیری کر رہے ہیں تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اپ ٹو دہ مارک نہیں ہے اور یہاں ہی پاکستان جو ہے وہ مار کھا رہا ہے کیونکہ پاکستان کو جو ارلی بریکتھرو نہیں مل رہا تو پاکستان جو ہے وہ لمبا سکور بھی جو ہے وہ پاکستان کی بولنگ جو ہے وہ کھا رہی ہے لیکن نسیم شاہ کی جو ریپلیسمنٹ آئے حسن علی ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو میچز میں انہوں نے غالباً چھے وکٹس لی ہیں اور پاکستان کی طرف سے اس وقت ہائیس وکٹ ٹیکر ہیں اور ان کی بولنگ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ اگر تو وہ جیسے وہ ارلی بریکتھرو بھی دلوا رہے ہیں اور جب ان پہ اوور میں اگر ایک کا دو چھکے یا چھوکے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کمبیک ضرور ہوتا ہے تو کل بھی انہوں نے چار وکٹس لی ہیں اگنس شریلنکا اتنے بڑے ٹوٹل میں انہوں نے چار وکٹس لی ہیں کہ سکسٹی سکسٹی اور سمتنگ ان کا سکور تھا جو انہوں نے کنسیٹ کیا تو اگر ہم لوگ ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں اتنے بڑے ٹوٹل کو تو اس میں ان کی پرفارمنس کافی اچھی رہی ہے لیکن ہم لوگوں کی بولنگ کی میں نے بھی بات کی لیکن ان جنرل بھی لوگ بہت زیادہ کرٹسائز کریں پاکستان کی بولنگ کو but one should keep in mind کہ صرف پاکستان کی بولنگ نہیں ہر ٹیم کی بولنگ جو ہے وہ لمبا سکور کھا رہی ہے یہ ورلڈ کپ اس طرح کا کوئی ورلڈ کپ ہے اس کی پچز اس طرح کیا کہ کہیں تو اتنی بڑی ٹرننگ پیچز ہیں کہ دو سو بھی نہیں ہو رہا اور کہیں جو ہے وہ چار سو چار سو سکور جو ہے وہ ہو رہا ہے ساڑھے تین سو اور وہ چیز بھی ہو رہا ہے تو یہ آئی گیس انڈیا نے اپنے حساب سے اپنے طریقے سے اپنی جو ہے وہ اس کو دیکھ کے کہ ہمارے لئے کیا سوٹیبل ہے انہوں نے اس طرح کے ویکٹس بنائی ہیں اور جس طرح کا رویہ انڈیا کا اس ورلڈ کپ میں ہے تو وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ کی قولیٹی میں بھی کمپرمائز ہو رہا ہے کبھی ٹی وی میں گلچز آ جاتے ہیں کبھی چینلز ڈاؤن ہو جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ ان کے سکور کارٹ سے لے جاتے ہیں تو یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ اس میں اتنی کوئی اترام اس طرح کی ہائپ کریئٹ نہیں ہو رہی تو پاکستان کی بولنگ نہیں باکستانی بولنگ بولنگ اٹیکس جو ہیں انکلوڈنگ ساؤت ایفریکہ انکلوڈنگ انگلینڈ یہ سب بھی سکور کھا رہے ہیں پاکستان کو صرف اتنی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ شاہنشاہ افریدی جو ہے وہ سٹارٹنگ میں وکٹ سلیں کیونکہ اگر وہ سٹارٹنگ میں وکٹ سلیں گے تو پاکستان کی ٹیم اچھا پرپارم کرے گی لیکن خیر آتے ہیں میچ پر واپس ساڑھے تین سو کھانے کے بعد پاکستان کے فینس کو تو یہ لگا تھا کہ بھئی بلکل ہی اب جو ہے وہ میرے ہاتھوں پھول گئے ہیں لیکن تھوڑا بہت پھر بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی چانس بن جے کیونکہ یہ اگر پاکستان ٹوٹل چیز کرتا ہے تو یہ ورلڈ کپ ہسٹری کا سب سے بڑا ٹوٹل تھا تو ہم لوگوں کی ٹیم جو عجیب سی قسم کی ٹیم ہے کبھی سو پہ آؤٹ ہو جاتی ہے کبھی ساڑھے تین سو جو ہیں وہ گئی ہیں he's a quality player ان کو موقع ملنا چاہیے اور he's a good player رینکنگ بھی ان کے اچھا نمبر ہے تو خیر وہ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے بابر آزم جو ہے وہ although میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں لوگ بابر آزم کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بابر آزم جسے پرفارمنس نہیں ہو رہی بابر آزم is out of form صرف چھوڑی ٹیمز کا گنز کلتا ہے آپ اس کے دونوں میچز دیکھیں وہ جتنے بھی اس نے سکور بنایا ہے وہ سب میچز میں اس کی جو شورٹ ہے وہ میڈل ہوئی ہے بیٹ سے کل بھی جب آتے ساتھ جب اس نے چوکا مارا تو میڈل ہوا اس کے بیٹ پہ اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے بیٹ پہ آ رہی تھی لیکن اس کو دونوں ڈسمیسلز جو تھے وہ انلیکی ڈسمیسلز تھے اور جب بندے کی فارم تو لگی ہی ہوئی ہے لیکن جب بندے کی تھوڑی سی بھی اس سٹیچر کے بندے کی فارم جو ہے وہ نہ لگی ہو تو وہ جو ہے بال کی پیچھے خود ہی جاتا ہے بیٹ بال کے پیچھے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ لیکس سائٹ پہ جو ہے وہ وائیڈ بال کو وہ فلک کرنے کی کوشش میں وہ کاٹ بہینڈ ہو گئے تو بابر آزم بیٹ جلدی چلے گئے تو تھرٹی آٹ پہ ہمارے دو آؤٹ دو آؤٹ تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو لگا کہ بابر آزم گئے تو اننگز گئی گیم گئی لیکن جو ہے ہمارے رزوان اور ڈیبیٹنٹ جو تھے ورلڈ کپ کے عبداللہ شفیق انہوں نے بہت بہادر ایڈنگز کھیلی عبداللہ شفیق کے لیے میں ہم سے پہلے کہنا چاہوں گا ان کا ورلڈ کپ ڈیبیو تھا اور سارا پریشر ان کے اوپر تھا کیونکہ وہ فخر زمان کو ریپلیس کر رہے تھے لیکن انہوں نے بہت اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سنچری جو ہے وہ بنائی اور ان کی سنچری میں محمد رزوان کا بڑا کمال ہے کیونکہ جس طرح سے وہ رننگ بیٹوین دو ویکٹس کر رہے تھے ان کو بھی کانفیڈنس مل رہا تھا اور عبداللہ شفیق کا جو ہے وہ سکور بھی اوپر جا رہا تھا تو عبداللہ شفیق کی سنچری کے بعد جو ہے ایک بہادر سنچری بنائی محمد رزوان نے کیونکہ محمد رزوان کو کریمپ سپڑھ رہے تھے اور وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ آوٹ نہیں ہوئے اور وہ انہوں نے میچ کو ختم کیا اور ون تھرٹی رنز بنا کے تو پاکستان نے ٹوٹیلیٹی دے پلیڈ گوڈ کرکٹ بیٹنگ جو تھی بیٹنگ پچھ تھی اور انہوں نے اچھا یوٹیلائز کیا اور پاکستان جو ہے وہ چھے وقتوں سے میچ جیتا اور فورٹی نائیت اوور میں ایک اوور رہ بھی کیا تھا تو پاکستان پرفارم ریلی ویل اور ایک چانس ایسا لگا کہ پاکستان اس ورلڈ کپ میں جو ہے وہ کوئی اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو آئے ہوپ اینڈ پریے کہ پاکستان آگے کے میچز میں بھی اچھا پرفارم کریں اور پاکستان کی جو پرائیم بولر ہے شاہین چافری دی آئے ہوپ اور ہم سب کو ہاتھ اٹھا کے پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ یا لائز بندے کو فارم میں لیا کیونکہ یہ بندہ بہت ضروری ہمارے لیے فارم میں آنے کے لیے اور بابا رازم جو ہے وہ فارم میں ایک دفعہ آجائے ایک دفعہ اس کا پچاس بھی ہو گیا آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کی پچس پر بہت اچھا پرفارم کرے گا تو ہم سب کو دعا اس چیز کی کرنی چاہیے اور ہم سب کو مبارک بات کہ پاکستان جو ہے اپنا دوسرا مہن چیتا اور فورٹیت کو انڈیا کے ساتھ میں اچھے دیکھتے ہوں اس میں کیا ہوتا ہے تو چوتھا کے مہنس کی تو بات میں بات کریں گے اگلی کسی ویڈیو میں لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا چھوٹا پن انڈیا دکھا رہا ہے کہ پاکستانی جنرلسٹ کو ویزے نہیں مل رہے پاکستانی فینس کو ویزے نہیں مل رہے کسٹوں میں جو ہے وہ ویزے دے رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے اس بورٹ کو اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا امیر ترین بورٹ اور بہت انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں اپنا آپ کو ماہر سمجھتے ہیں ماہر آپ لیے سمجھتے وہی چھوٹا دماغ وہی چھوٹے منٹیلیٹی وہی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا آج آپ کے آپ کے ہاتھ میں پاور ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ نیگیٹیف طریقے سے یوز کر رہے ہو کل کو نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ بھی لوگ اس طرح ہی کریں گے اب پرابلم یہ ہے کہ آئی سی سی کی اتنی کمزور فوٹنگز پہ کھڑا ہے کیونکہ وہ صرف ایک گورننگ باڈی ہی رہ گیا میں تو کہا تو کنسلٹنگ باڈی رہ گیا باقی بی سی سے ہی چلا رہا ہے ورنہ اولمپکس اس طرح کی ہو جب کومن ویلز گیم میں پاکستانی جو ہے وہ ایتھلیٹس کو ویزاز کی ایشو آ رہے تھے تو انہوں نے دیرٹلی کہہ جاتا کومن ویلز اسوسییشن نے کہ آپ سے ہم لے لیتے ہیں ہم لوگ یہ جو آپ لوگوں کی جو ہوسٹنگ ہے وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں ہم کہیں اور شفٹ کر دیں گے لیکن انہوں نے پھر جل دیگا کہ نہیں 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 ہم لوگ دے دیتے تھے ہم سارے ویزاز سارے ایشوز ہوئے تھے رسول ہوئے تھے کرکٹ میں اگر آئی سیسی مضبوط ہوتا تو آئی سیسی کچھ رہے تھا کہ یہ رول پلے کرتا لیکن شرم آنی چاہیے اس بورٹ کو اور شرم آنی چاہیے اس بورٹ کو سپورٹ کرنے والوں کو جو کہ اس نیگٹیف چیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہاں چھوٹا اور بڑکپن آتا ہے پاکستان اور انڈیا میں میں لکھ کے دیتا ہوں اگر دوہزار پچیس کی چیپسٹوف پاکستان میں ہو گیا اور اگر انڈیا آ گیا اپنی زبان پر قائم رہ گیا جو کہ ان کی عادت نہیں ہے وہ دیکھنا کہ کس طریقے سے ان کو سر پر اٹھا کے جو ہے وہ چلیں گے اور میں عوام کی بات نہیں کر رہا میں بورٹ بولوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی روجر بینی اور جو ہے وہ شکلہ صاحب بھی آئے تھے پاکستان تو پھر بھی زکاہ شرف نے جس طرح سے ان کو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگوں کو بادشاہوں کے تانے رکھا ہے ایک طرف ہماری ہسپٹیلیٹی دیکھیں ہمارے بورٹ کو ایک طرف اپنی دیکھیں تو شرم تو خیر آنی چاہیے لیکن آئے گی نہیں کیونکہ عادت سے مجبور ہے یہ بورٹ لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس میں آئی سی سی کو انٹرون کرنا چاہیے اور اس پیٹی پولٹکس سینکل کے جو ہے وہ آگے کی طرف راستہ دیکھنا چاہیے کیونکہ گیمز جو سپورٹس ہر پولٹکس کو انوالف نہیں کرنا چاہیے ورنہ حالات اور سب چیزوں اور بھی بڑے خراب ہوتے ہیں اور میں ایک بات کرنا چاہوں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اگر آپ لوگوں کے ملک میں چلی گئی ہے جہاں ان کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں تو وہاں ہمارے فینس کو بھی جانے دینا چاہیے اور ہمارے جنرلسٹ کو بھی جانے دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے یہ کوئی آپ لوگ اسے کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے جو کہ ملنا چاہیے اور یہ آپ لوگ نے جو اگریمنٹ سائن کیا ہوا آئی سی سی کے ساتھ ورلٹو کی ہوسٹنگ کے لیے اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اگر آئی سی سی مضبوط نہیں ہے تو وہ بدقسمتی آئی سی سی کی اور باقی ممالک کی ہے ہم کوئی ایسی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہم لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں ہمارے پلیئرز کو ایک تو سیکیورٹی آپ لوگ پروائیڈ کر دیں وہ سب سے بڑی بات ہے اور ہمارے جو ہمارے جو فینس جا رہے ہیں اور ہمارے جو جو جورنلسٹ ہیں ان کو ہمارے ان کو جو ویزاز جو ایس پر اگریمنٹ بدائے سی سی آپ لوگوں کا ہے وہ ان کو دیں یہ ہم لوگ صرف ڈیمانڈ ہے باقی شرم تو آتی نہیں بی سی شیک اور نہیں آئے گی اور دیکھتے ہیں آگے پورا ورلڈ کپ پڑھا ہوئے کیا ہوتا ہے اور آگے کے میچز میں بجلی نہ چلی جائے پریس کانفرنسز میں بجلی نہ چلی جائے ہمارے تو یہاں ایک فلڈ لیٹ بند ہوئی تھی تو انڈینز جو تھے وہ بہت زیادہ بول رہے تھے کہ واہ 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 یہ دیکھو پاکستان میں اور آپ لوگ دنیا کے بڑے امیر ترین بورڈز میں تو آپ لوگ کے پاس ایک یو پی ایس نہیں تھا بیک اینڈ پہ یا ایک جنریٹر نہیں تھا وہ فلیش لیٹ سے بیچارہ جوس بٹلر جو ہے وہ کر رہا ہوگا وہ بھی سوچتا ہوگا یا کس جاہلوں کے ملک میں جی وہ ہوسٹ کروا دیا ہے ورلڈ کپ اور ہم لوگوں کے جو ہے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فلیش لیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اپنی پریس کانفرس کرنے پڑی ہے تو یہ ساری ٹیزیں دیکھیں اور پولٹک سے باہر نکلنا چاہیے آئے ہوب آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی انشاءاللہ ملاقات کریں گے چودہ تاریخ کو اپنے پریویو ویڈیو میں انڈیا ورسیس پاکستان میچ میں اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناوں گا جس میں میں اپنی 11 بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ کون فیوریٹ ہے